بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب بڑی اہم خبریں امیشہ کی طرح اس وقت امریکہ کی سینٹ میں پاکستان کی امداد منسوخ کرنے کی قرار دار لینے کی دینی پڑھ گئی ایک طرح ملاقاتیں ہیں ایک طرح یہ بڑا معاملہ وجہ کیا بنی کمپنی کا الیکشن میں جو منسوخ ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھتا ہوں یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام اور نوجوانوں نے ہر چال ناکام کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کو پانچ گناہ ترخواستیں پارٹی ٹکٹ سے پنجاب سے موصول ایک دفعہ پھر سونامی اور یہ جو وہ کہہ رہے تھے امیدوار نہیں ملیں کہ یہاں تو سونامی آگی دوبارہ شیر حضر مروت کے ورکر کنونشن کے بعد اب چوبیس پچیس چوبیس اور تین دسمبر کو پشاور اپردیر بونیر ورکر کنونشن ہے خوف کی فضا بڑی حد تک کم ہو چکے اس میں کوئی شک نہیں گورے کالے انگریزوں کے سامنے بٹھا کر عوام میں یہ مایوسی پھلانے کی جو انہوں نے ساڑھی گل ہوگی کا بیانیاں پھلایا اس کی میں دھجیاں آپ کے سامنے ذرا اڑاتا ہوں یہ جج وارسلی کو ان کی بھی تفصیل جاننا ضرور ہے سنم جاوید کا ایک بڑا اہم بڑا زبردست خط سامنے آیا اور انہیں آپ عام خطوط نہ سمجھیں یہ ایران کے انقلاب میں جیس طرح وہ چھوٹی چھوٹی آڈیو کسیٹس آیا کرتی تھی جو انقلاب لائیں یہ وہ خطوط ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے سینٹ میں گیارہ میمران نے کانگریس کے ٹونی بلنکن کو جو خط لکھا کہ پاکستان کی اب امداد جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن انسانی حقوق کے معاملے پر اب اس میں امریکہ کا قانون ہے پانچ سو دو بی اس کا یہ اعترام نہیں اور کہہ رہے ہیں اس وقت تک امداد نہیں دینی جب تک اقلی ہوتا ہے کہ تحفظ کا معاملہ اور یہ بل ابھی تک بائیڈن نے دستخط نہیں کہ یاد رکھیں کہ امداد دینی ہے نہیں سولہ اغسط دوہزار تئیس کو یہ بل سینٹ میں ہے جب وہاں پر جڑا مالا میں پاکستانی مسیحوں کے ساتھ زیادتی ہوئی پھر آپ کو گلگت بلتستان میں معاملہ اور پھر جو ابھی چترال میں ہو رہا ہے یہاں چترال میں نو دن سے خوراک بند ہے بہت خطرناک معاملہ غزہ بنا ہوا ہے اور افغانستان سے جو تنظیمے کل ادم داخل ہو رہی ہیں مقامی اہلکاروں کے ساتھ مل کر میڈیا پہ نہیں آنے دیا جا رہا ہے یہ معاملہ امریکہ پہنچ رہا ہے اب یہ جو بل کانگریس کی بڑی طاقتور مسلمان رینما الہان عمر اور اس کے ساتھ جو دس مزید امریکی سینٹرز ہیں کانگریس کے اور مزے کی بات ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت امریکی حکومت کے سامنے دباؤ ڈال رہے ہیں جن کی وجہ سے اب اسرائیل کی امداد باند ہوئی تو ازادی اظہار رائے پر بات کرنے والے مذہبی ازادی پر مسنگ پرسن کا ایشو عدالتوں میں جو ہو رہا ہے سیاسی رینماوں کو زبردستی قید کرنا انسانی حقوق یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں اور الہان عمر ایک بڑی مضبوط آواز ہے ایک ایسے موقع پر جب عمران خان کا آفیشل سیکرٹ ایک لگانے کی بات ہو رہی ہے خدیجہ شاہ کا معاملہ ہو رہا ہے تمام معاملہ جمہوریت کے ساتھ پاکستان کی سیاسی استحقام آئین اور انسانی حقوق کی بنیادوں پر امریکہ میں شدید دباؤ ہے یہی وجہ ہی امریکہ میں کھلبلی مچ ہوئے دیکھیں امریکہ برطانیہ اسرائیل اس وقت پوری سر توڑ کوشش کر رہے ہیں یہ اگر کہا جائے کہ ناک کی لکیرے بھی نکالنے کو تیار ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو منا لیا جائے اس کے ساتھ ڈیل کر لی جائے لیکن خان لیڈر ہے ڈیلر نہیں اب انہوں نے سارے ڈیلرز کٹھے کر لی ہیں منڈی لگا دی جانونوں کی خریدہ فروغ شروع ہوگی جس طرح ہنری کسنجر کی دھمکیاں تھی اس طرح عمران خان کو بھی دھمکیاں دیں جو علیمہ خان کے ساتھ خان نے شین کی کہ مجھے میرے خاندان کو شدید نقصان پہنچانے کے ساتھ صدای موت کی بھی باتیں کر رہے ہیں عمرقیت کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی ایک سٹک کیرٹ اپروچ ہوتی ہے پہلے گاجر یا ماروز کو لیکن یہ جو سمجھ نہیں آرہی میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں سیچویشن سمجھاؤں تو ایک میز پر اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ بہت سارے ہر ایک کا پستول دوسری کن پٹی پہ لگا ہوا ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انتظار یہ بالکل وہی سیچویشن ہے اور یہ سوچ رہے ٹرگر پہلے کون دبائے گا اب سائیبیریا کے جنگلوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھیڑی ہے جب خوراک ختم ہو تو ایک دائرے میں مل کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتے ہیں جو بھیڑیا آنکھیں نیچے کرے باقی اسے چیر پھار دیتے ہیں اس وقت خوراک تو ختم ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی پر یہی دیکھ رہی ہے اب یہ ڈیل جو اس وقت ڈبل گیم جو ہو رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ یہ نواز شیف و زرداری بھی ڈیل کر رہے ہیں ڈبل گیم کر رہے ہیں انہیں ڈرائے جا رہا ہے امران خان آ جائے گا ڈبل گیم یہاں سے اور وہ آگے سے نواز شیف کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی گڑھ بڑھ کی تو ہم امران خان کو لے آئیں گے اب یہ جو سارے آپس میں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اب دیکھیں امریکہ کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک طرف یکرین کو ناکارہ اسلہ دیتی ہے دوسری طرف چیچن ملیشیا کو ٹریننگ دیتی ہے اس کا ثبوت وہ کولمبیا یونیورسٹی کی خود رپورٹ آ چکی ہے کہ افغانستان کے بارڈر پر یہ کس طرح کیا واملہ ہو رہا ہے اب یہ ڈبل واردات امریکہ ہے مشہل پہ الزام بھی لگاتا ماضی میں بھی اور یہ صرف پاکستان نہیں ترکی اور ایران بھی کر رہے ہیں اب اس سے امریکہ بڑا تنگ ہے ان کی ڈبل گیموں سے ایسٹ انڈیا کمپنی مکمل طور پر امران خان کو حوالے بھی نہیں امریکہ کے کرنا چاہتی اور نہ ہی عدالتوں کے رحم و کرم پر کیونکہ یاد رکھیں امران خان ایک ایسا وحد رہنماء ہے جو امریکہ برطانیہ اور اس انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کو بھی قابو کر سکتے ہیں کروڑ لوگ اس کے ساتھ کھڑے پاکستان کا کچھ جتنا مرضی بڑا عددار تاکتور اگر امریکہ کے سامنے آئے تو مجبور ہوتا ہے انہیں پتہ ان کی کتنی طاقت ہے آپ کو پتہ سوویت یونین کے وقت جب افغانستان کا معاملہ ختم ہوا تو یہ لگتار امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل ڈبل بیرل بنے رہے اب یہ بھول جائیں کہ کوئی امران خان کو نقصان پہنچائے گا امریکہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا دشمن کمظرف ضرور ہے پستی میں گرا ہوا ہے اسی لئے دیکھے آئے اس کے خلاف بات بھی کرنا ایک افضل کام بن چکا ہے عباد فاروق کے بیٹے کو جنازے سے اٹھایا عمر عیوب کو باپ کے جنازے اٹھانے کی کوشش تحریک انصاف کی ایم پی اے وہ فرزانہ کسر کو خامد کی بیت پر نہیں رونے دیا شہریار افریدی کو بہن بھائیوں کی جنازے پر نہیں جانے دیا یہ تو کمظرفی کا لیول ہے دہائی سنم جعوید کے ایک خط نے ان سے سنبھالا جاتا بڑا خوبصورت خط ہے اس نے تفتیشی افسر کا تم نے پٹرول بام ڈھونڈ لیا میرا اور میرا آئی فون بھی ڈھونڈ لو پٹرول بام پہ تو نام نہیں لکھا آئی فون پہ تو میرا آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوتا ہے تفتیشی افسر کا میں پتہ نہیں اپنی بیٹی کو تحفہ دے دیا ہوگا مال غنیمت لوٹ کر پاکستان کی کمزور بیٹیوں سے چھین کر اپنی بیٹیوں کو مال مفتو یہ حرام کا مال ہے ان کو پچھنا تو خیر نہیں ہے انشاءاللہ اچھا الیکشن کی جو میں بات کروں بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیں تحریک انصاف میں پھر ایک دفعہ سونامی آئی ٹکٹ کے امیدواروں کی سونامی آئی اور معاملہ بھی پنجاب کی حد تک ہے ذرا سوچیں خیبر پختونخواہ بلوچستان اور سندھ میں کیا ہونا ہے بلوچستان میں شاید اپنی واردات کر جائیں اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے اب الیکشن کے معاملے پر ابھی تک ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا ذین نہیں بنا سکی کہ کریں کیا نواز شیف پر اعتماد نہیں کرتے اعتبار نہیں کرتے کوئی نواز شیف نے ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ بلکہ آٹھ مرتبہ دھوکہ دیا دوزار تیرہ میں بھی یہی معاملہ تھا کیپی میں اس نے نہ صرف ان کو بلکہ فضل نمان کو دھوکہ دیا خاضی حسین احمد کو دھوکہ دیا عمران خان کو ججز عدلیہ بحالی میں دھوکہ دیا زرداری کو دھوکہ دیا اور یہ پاکستان کے آٹھ آرمی چیف سے لڑا ترہتر کے آئین کے تحت پاکستان میں دس آرمی چیف مقرر ہوئے نواز شریف وہ وائد وزیراعظم راج اس نے سب سے زیادہ حکمرانی کی اور آٹھ فوجی سربران کے ساتھ اس نے وزیراعظم کے طور پر کام کیا اسلم بیک کے ساتھ وہ صدام حسین کے حق میں ریلیاں نکلی تھی اور پھر ملازمت پر توسیع نہیں تھی وہ معاملہ خراب ہوا آسف نواز جنجوہ یہ خدیجہ شاہ کے نانا یہ نواز شریف آپ کو پتا ہے وہ ان کو زدی جرنل سمتا تھا پھر غیر معمولی حالات میں دنیا سے چلے گی عبدالوحید کاکڑ سینئر جرنیل تھے وہ سپر سیڈ کر کے آرمی چیف بنایا اس نے نواز شریف اور ساکھ خان دونوں سے استیفے لے لی پھر جنرل جانگیر کرامت نیشنل سیکیورٹی کونسل اس نے بلائی نواز شریف اس پر اتاپ گیا یہ نہیں بننی درمیان اختلافات ہوئے اور جنرل جانگیر کرامت سے استیفہ اس نے لے لیا اس کے بعد مشرف کو اس نے سپر سیڈ کر کے کیسے آگے لیا اور پھر مشرف کے ساتھ ایک سال کے اندر اندر سب کچھ بدلا اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ نواز شریف چیئرمنٹ جوائنٹ چیف سٹاپ بنانا چاہتا تھا اس نے ریٹائرمنٹ لے لی پھر راہیل شریف کے ساتھ ڈان لیکس کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا معاملہ اور ان کے تعلقات پہ تو بی بی سی نے اس وقت نہیں رپورٹ جاری کی تھی بڑی ایک سنک میں جس میں کھڑے ہی کھڑے ہیں تو جنرل کمر باجبا کے ساتھ جو ہوا اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی آٹھ مرتبہ لڑائی ہوئی آٹھ مرتبہ یہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہوتی مستقبل سب جانتی ہے اور اسی لئے ایسٹ انڈیا کمپنی یہ سارے انڈیا بے ایک ٹوکری میں نہیں رکھ رہی وہ کسی صورت میں نواز شریف اور زرداری کو طاقت نہیں دیں گے کبھی بھی یہ جو امریکی صفیر نواز شریف سے ملا تو دیکھیں انہوں نے خوشیاں منائی وہ ہے اور لاٹریہ نہیں ساتھ ہی وہ جنگیر ترین کے پاس پہنچ گیا پھر وہاں سے یوسر روزہ گلانی کے پاس وہاں سے برطانی صفیر جو جین میریٹ وہ زرداری کے گھر پہنچ گی اور اب مفتا اسماعیل اور خاکان اباسیوی سامنے ایک نئی جماعت کی بات کی جاری ہے ایسٹ انڈیا کمپنی اصل میں ان چودہ جماعتوں کو ایک بڑی کسی کو بھی بڑی اکثریت نہیں دینا چاہتی یہ نواز شریف کو کسی صورت میں امیر المومنین نے بنے دے دے یہ چھوٹی جماعتوں کو ان کے برابر لائیں گے اور نواز شریف یہ جانتا ہے اور اسے اسی چیز کی زیدہ ہے وہ ان پر اعتبار نہیں کرتا اور یہ نواز شریف پر اعتبار نہیں کرتے کیونکہ چوری کا مال جب بڑھتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے گربان ایک دوسرے کنوں نے پکڑنا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ سولہ مہینوں میں اگر یہ بھانواتی کا کمبہ اگر چڑھا بھی تو یہ ریت کی جس طرح ہاتھوں سے ریت سرکتی ہے اس طرح اقتدار سرکے گا اور ریت کے قلعے اس طرح گرتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئیں گے یہ آپ یاد رکھئے گا میری ویڈیو کی جب یہی وجہ ہے کہ یہی حالات نواز شریف زرداری جانگیر ترین اور فضل الرحمن سمیتے ہیں اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ آج نونلی کی قیادت خود کہہ رہی ہے کہ رینجرز کی سیکیورٹی وغیر ہم الیکشن کمپین نہیں کرتے لوگ مارتے ہیں فرح حبیب کیا آپ ویڈیو دیکھیں چار چار ڈشکرے لے کے وہ ٹکڑے ٹکڑے بندوقیں لوگوں سے ووٹ مانگا بندوق کے ساتھ کبھی کسی نے ووٹ مانگا عوام کو یہ بندوقوں سے ڈرا رہے ہیں کہ ووٹ دیں اب تحریک انصاف کو یہ حالت ہے کہ انہیں عوام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں عوام ان کے پاس آنے کے لیے بیتاب ہوئی ہے دیکھ لیں اور جیت اسی لیے پکی ہے یہ انہوں نے جو بیس یتیم بلوچستان کے باپ بنا کے اسٹ انڈیا کمپنی ان کے حوالے کیے ان کی دیکھیں لوگ عوام دن رات ماہ بہن ایک کر رہی انہوں نے سوشل میڈیا پر کومنٹس پاندے ہیں وہ نہیں سنتے بات کسی کی اور ان کے اپنے حلقوں سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر تحریک انصاف میں آ رہے ہیں نواز شریف کے پاس اور ان کے پاس صرف تین فیصد سپورٹ ہے تین فیصد بیرو کسی نے ہاتھ اٹھا دیا بھئی کیا کرے ہم یہ وہ ہاتھی ہے سفید ہاتھی اس کو لائے تھے زندہ اب نہیں کسی کام کہنا مردہ کسی کام کہ یہ جس دن آیا تھا اگر اسی دن ہی مطرمہ بین ازیر والا آپ کو پتایا تو پھر زرداری کا شاید اس طرح شباش کی لوٹری نکلتی لیکن اب تو وہ معاملہ بھی ختم اب نواز شریف اور اس کی پارٹی اور اس کے تحادی عوام کے سامنے یہ تاثر رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں جس طرح میرے کیسز ختم ہوئے جس طرح مجھے وہ لائے وہاں سے جس طرح آج یہ وڈیرے جاگیردار میرے پاس آ رہے ہیں یہ انگریز میرے صد میٹنگز کر رہے ہیں ہم نے سارا منصوبہ اپنی مرضی کا بنایا تم لوگ الیکشن پر مت نکلنا تمہارا ووٹ کسی کام کا نیا سے ٹائمز آیا کرو میں وزیراعظم ہوں گا بھائی میرا ڈپٹی وزیراعظم ہوگا بیٹی میری وزیراعظم ہوگی اور صدر میں فضل و ریمان کو یہ زرداری جس کو مرضی بناوں بلوچستان میں ہماری حکومت ہوگی خیبر پختون کو جنوبی پنجاب ایک صوبہ منا کے علیم خان کو وزیراعظم لگا دیں اور پھر اگلے سولہ مینے جو بچا کچا مال علوٹ کے بھاگے ہیں میاں صاحب نہیں اب نہیں عوام اس لیول پہ نہیں ہے دو ستانوے نشستے پنجاب کی ہیں پندرہ سو درخواستے آئیں اس جبر کے دور میں پندرہ سو اٹھاؤ گے تین ہزار آئیں گی تین ہزار اٹھاؤ گے نو ہزار لوگ آئیں گے سامنے وہ قاضی فائز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تھا مجھے نہیں پتا تھا یہاں سیاسی تقاریر ہوں گی میں تو ویسے ہی آگیا وہ شاہد افریدی بھی یہی کہتا تھا میں نے تو شاہین افریدی کو بنانے کے لیے کوئی لابنگ نہیں کی اس کے بعد ابھی وہ پٹرول کی قیمتیں جب بڑھیں تو مریم نواز گئتی تھی میاں صاحب نراز اٹھ کے چلے گے انہوں نے عوام کو چڑیا سمجھا ہوا ہے ہم لوگ کو مر تو نہیں کیلئے کھول کے یہ بتائیں گے نہیں طریقہ واردہ تو وہی انیس سو اٹھاسی والا وہی بالکل نواز شریف کو اس چینی اکم نے نہلا دھلا کر صاف کر کے لائے نواز شریف نے چوسنی ایمکی ایم کے موں میں ڈالی پھر بلوچستان کے وہاں جتیموں کو اپنا باپ بنایا ان کے موں میں فیڈر ڈالا اور چوتھی مرتبہ حلالہ کرانے تین کے لاکوں کے بعد غیر فطری شادی سے بچے کی امید لگا کے بیٹھے اور یہ بچہ الیکشن کمیشن سمجھ رہے ہیں خواجہ صراح سے شادی سے بچے کہاں پانا ہوتے ہیں سیاستدان تین فیصد مقبولیت والا وزیراعظم بنائے ہیں آپ اسٹ انڈیا کمپنی کے ٹھیک دار معاشرے کو سمجھتے ہیں ڈانلڈ لو سے سفر شروع ہو گئے ڈانلڈ بلوم تک ختم اصل مالک یہ بھی نہیں ان کے پیچھے پیس رہی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈانلڈ لوم یہ تو خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ان کی دو فیصد آبادی ہے امریکہ میں دو فیصد لیکن بائیڈن اپنے ووٹرز کو نراز کر کے اس کو خوش کر رہا ہے جیسے پاکستان میں یہ ستانوے فیصد آبادی کو نراز کر کے ان تین فیصد کو خوش کر رہے ہیں اور زلالت سب کے مقدر میں لکھی ہوئے ہیں اور یہ جو منصوبہ دیکھے نا بنا تھا کیپٹل ہل سے لیا ہوا واشنگٹن میں وہاں نینسی پلوسی کے دفتر تک لوگ پہنچ چکے تھے واشنگٹن میں جب یہ کیپٹل ہل کا معاملہ ہوا ان کا نومی تو وہیں سے ایسا منصوبہ بنا کہ یہاں پہ یہ وردات کرو خان کو پکڑنے کا روکنے کا پارٹی توڑنے کا اب اس میں کچھ دو لوگ ہٹ اٹیک سے وہاں ٹرمپ کے ہوئے تھے اس پورے کیپٹل ہل میں لیکن انہوں نے بالکل وہی موڈل یہاں کے لاکھی کیا وہاں پہ لیکن عام عدالتوں میں عام مقدمات چل رہے ہیں کوئی سپیشل عدالت نہیں بنی تمام سماتے جو اور ان کی ویڈیوز تک ریلیز کر دیتے ہیں عوام کو نظر آ رہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر خفیہ ٹرائل کے نام بے پتہ نہیں کیا کیس خدیجہ شاہ کو سارے کیسز میں بری کر دیا کوئی نہیں ملہب ایم پی او تھرٹی میں تیس دن کے نظر بن اور پاکستان کی عوام اس وقت بہت بڑے محاص پہ لڑ رہی اچھا یہ صرف پاکستان کی عوام نہیں دنیا کے تمام محضب معاشروں میں مغرب ممالک میں یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ڈیپ سٹیٹس ہیں یہ پوری دنیا میں یہاں پاکستانی نوجوانوں نے اس نظام کو پورا بازو دیا اور وہاں دنیا کی دیکھیں ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے گلے کا پھندے کا وہاں نوجوان بنے ہوئے سوشل میڈیا سمیت ہر فورم پہ آپ دیکھ لیں ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں مغرب میں آج نوجوان جو اتنے بڑے اتجاج کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے یقین کر رہے ہیں آرلینڈ کی حکومت سفیر نکال رہی ہے امریکہ ان کی خود امداد اب بند کر رہے ہیں پاکستان کی بھی اور ان کی کر چکا ہے اسرائیل کی وہ کہتے دو ریاستی حل کی طرف جاؤ امن کی طرف جاؤ فستائیت ظلم اور جبر کے دور میں سارے معاملات خراب ہیں بارلدیہ کو روز رگڑا لگاتے لیکن ایک جج کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ بھی کرنا ہے جس طرح دلاور جج تھا ابو الحسنات تھا عامر فاروق تھا وہاں جج وارث علی تاریخ ساز فیصلہ دے گیا اگلے دن ٹرانسفر یہ زندہ لاشوں میں ان عدلیہ میں ایک زندہ ضمیر کا نام ایسے ججز کا نام تاریخ میں لکھائے گا ایک شہری افتاب اکوال نے درخواست دی سیکشن جج کے پاس کہ جی ان کے جو ذاتی کاروبار ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملا کریں آئین کا آرٹیکل 245 کیا کہتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے جج نے سیکری ڈیفنس کو بلایا رہنمائی کرو اس نے وہی سوچا چھوٹا سا جج ہے کیا جا کے بات کرنی اس کی اوقات کیا سوال پوچھ رہے ماضی میں آپ کو پتا ہے اس طرح کے ججز ڈیوٹی میجسٹریٹ ابھی عمران خان کو زیبہ چود دی ڈیوٹی میجسٹریٹ چھوٹی جاج ہے عمران خان نے اتنا کہا تھا قانون کے کٹیرے ملے اس پر توہین جاجے کا گیز ڈال دی خان نے جا کہہ لکہ معافی بھی مانگی یہاں سپریم کورٹ کے ججز کی بات نہیں ہے ایسے چو مانتا یہ تو خیر پاکستان کو حکم دیا کہ آپ ایک نوٹس جاری کریں یہ تمام اخبارات میں ان میں دیں تمام سٹیک ہولڈر آ کے چوبیس نومبر کو کریں مجھے بتائیں کیا ہو رہا انہوں نے اگلے دن اس کی ٹرانسفر کر دی او از ڈی بنا دیکھیں کہ عددیہ میں ابھی بھی دلیر اور بہادر جج موجود ہے اسی لئے یہ قاضی فائز کو دیکھنا چاہیے یہ معاملہ جج وارس علی کی یہ ویڈیو اگر میری وہاں تک سک پہنچی تو اسے بتائیں میرا تو بڑا سلام ہے پوری قوم کا سلام ہے قاضی فائز سب کو یہ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ معاملات کہ کیوں ایک جج کی ٹرانسفر ہوئی کس نے کی کس طرح کروائی یہ معاملہ کیسے بنا اسی طرح اعتصاب عدالت میں ابول حسنات کو کیسے ایک مریم نواز کے بینکنگ وکیل کو جج بنا کے عمران خان کے کیسے سنا دی آمیر فاروق کے پاس سارے کیسے کیسے جاتے ہیں سات ججز موجود ہیں وہاں پہ ہائی کورٹ میں کیا وہی جج بیٹھا ہوئے فاروق ستار کو بابر ستار کو دو کیس کیا اور کوئی جج نہیں ہائی کورٹ پشاور کو دے دو کیس ان پہ اعتبار نہیں لیکن یہ بارداد کرنے کی کوشش کر لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ خان ان کی سیکیورٹی کی زمانت ہے یہ خان کے لئے کچھ نہیں ہے یہ خان کو رکھ کے ہم نے امریکہ اور اسرائیل سب کو دکھاتے ہیں دیکھو یہ ہم نے رکھا ہے یہ نا اگر تم نے بات نہ مانی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے پھر یہ جانے اور تم جانو اور اس کے ساتھ چوبیس کروڑے ہر بھی ہیں بارال انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا پاکستان کی حالات پر دعا ہے آپ بھی کیا کریں اللہ پاکستان اور پاکستانیوں پر اور جہاں بھی دنیا میں مسائل ہیں ان کے حال کریں اپنا خاص کہا رکھیں اگلی ویڈے تک میں مجھے جازیں اللہ حافظ